ازنے کرام میں جاتے جاتے بس ایک بہت ہی مختصر سی بات پتہ نہیں کیوں دل بہت بھرا ہوا ہے خاص طور پر اس وقت جو فلسطین اور کشمیر کی صورتحال دیکھ کے اور بالخصوص فلسطین کی جو صورتحال ہے اور مزید اقصہ کی صورتحال ہے اور اس پر جو ہمارے مسلم لیڈرز کے سو کارل مسلم لیڈرز سو کارل مسلم لیڈرز کے جو سٹیٹمنٹس ہیں سن کے تکلیف ہو رہی ہے اور دل جو ہے وہ انتہائی ملول ہے ناظرین لیکن یہ جو صورتحال ناظرین قربان جائیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کے ساڑھے چودہ سو برس پہلے آپ نے فرما دی تھی آج غزوہ ہنین کا تذکرہ ہوا نا اب ذرا مجھ آپ بتائیے پیمانہ کیا سیٹ کریں گے صاحب ایک طرف تین سو تیرہ تھے غزوہ بدر میں لیکن اللہ پر توقل تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو غالب کر دیا ایک طرف غزوہ ہنین میں بارہ ہزار تھے زام ہوا اپنی طاقت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں نہیں توقل مجھ پر کرو اور رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب دیکھو وہی سے فتح ملے گی آج ہم لیو ایکسکیوزز دیتے کہ صاحب ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم بٹے ہوئے ہم تقسیم ہوئے ہوئے یعنی جس زگہ پہ اس وقت فلسطین موجود ہے ناظرین ذرا اس کی جوگرافیکل ڈیمنشن تو دیکھئے ایک طرف ایجپٹ موجود ہے اردن موجود ہے لبنان موجود ہے لیبیا موجود ہے ٹرکی موجود ہے عراق موجود ہے سعودیہ موجود ہے یعنی جھرمٹ میں ہے وہ اسلامی کنٹریز کے لیکن اس کے باوجود بھی وہ معذور ہیں اور مکمل طور پر بے قصر مجبور ہو چکے ہیں آج بھلے ہی دنیا میں ناظرین ہر چوتھا انسان مسلمانوں لیکن یاد رکھئے کہ بین الاقوامی سطح پر انسانیت کو متاثر کرنے والی پالیسیز میں اور فیصلوں میں مسلمانوں کا کوئی دخل نہیں ہے ہم کچھ بھی کہتے رہے ہیں کہ مشرقین یہ کر رہے ہیں کافر یہ کر رہے ہیں اصل معاملہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ان کے اندر موجود ہے وہ کیا سنیے وہ وہان ہے ناظرین وہان سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہے کہ دیگر قومیں تم پر ٹوٹ پڑھنے کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح دعوت دیں گی جیسے لوگ کھانے پر ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں کسی نے پوچھا کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے یہ جو حدیث مبارکہ ناظرین اس کو چسما کر لیجئے فریم کر لیجئے آج دیواروں کے اوپر آپ بار بار دیکھئے سرکار نے یہ نقشہ بنیادی طور پر آج کے دور کے حکمرانوں آج کے دور کے لیجنس آج کے دور کے مسلمانوں کے لیے اس وقت کھیڑ دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں بلکہ تم اس وقت بہت ہوگے بہت ہوگے لیکن تم سیلاب میں بہنے والے چھاک اور کورے کرکٹ کی مانند ہوگے یعنی تمہارا کوئی وزن نہ ہوگا اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے سینوں میں تمہارے خوف کو مکمل طور پر نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا کسی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے وہن کیا چیز ہے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ناظرین یہ جملہ یہ جملہ بنیادی طور پر آٹھ اکاس ہے دنیا کے تمام مسلم لیڈرز کی اور اوہ آئی سی کے لیے کہ یہ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر ہے وہن کیا ہے دنیا کی محبت اور موت کا ڈر ہے دنیا کی محبت اور موت کے ڈر ہیں ناظرین آج ہمیں اس حال پہ لاکے کھڑا کر دیا ہے